بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ناظرین امیر کرتی ہوں آج کی ویڈیو بہت خاص بہت اہم ہے کیونکہ جوڑوں کے دردوں کے لئے اور ہڈیوں کا درد ختم کرنے کے لئے آج میں بہت اچھا نسطاف آپ کو بتاؤں گی آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کے بیماری میں شکلے ختم ہو جائے گی آج ایک بہت اچھا میسی جامعہ عورتوں کے لئے ہے جو کہ عورتیں اگر عمل کر لیتی ہیں تو ان کے گھر میں خوشی ہیں خوشی اور رحمت برکتیں آئیں گی تو وہ چھوٹی سی باتیں یہ ہیں کہ عورت کے ہاتھ میندی کے بغیر بھی اچھے لگ سکتے ہیں اگر وہ خانہ داری میں مصروف رہے آنکھیں کاجل کے بغیر بھی اچھے لگ سکتی ہیں اگر ان میں حیاء ہو زبان سریلی آواز کے بغیر بھی اچھے لگ سکتی ہے اگر ذکر اللہ سے تر ہو بال شیمپو کے بغیر بھی اچھے لگ سکتے ہیں اگر ان میں ٹوٹا ہو چہرہ میک اپ کے بغیر بھی حسین و جمیل ہے اگر اس میں اس پر غیر مرم کی نظر نہ پڑے تانگ لباس کے بغیر بھی جسم اچھا لگتا ہے اگر لباس سنت کے مطابق ہو اگر میری بہنیں یہ سب من باتوں پر عمل کر لیتی ہیں تو ان کے گھر میں کبھی بھی لڑائی جگڑا نہیں ہو کبھی ان کے شوہر ان سے کبھی کچھ نہیں کہیں گے اگر یہ ساری باتیں ایک عورت کے اندر موجود ہوں گی تو ان کے شوہر ان سے خوش ہوں گے اور گھر کے اندر رحمت برکتیں بھی ہوں گی اور کبھی بھی آپ کے گھر میں لڑائی نہیں ہوگی کیونکہ شوہر ان باتوں کو ناپسند کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ ہماری باتوں پر عمل کریں اسی طرح ایک بندے نے میجے میسیج کیا کہ باد جی میری بی بی مجھ سے لڑتی جھگڑتی رہتی ہے اور بہت زیادہ مجھے اس کی باتیں ناپسند ہیں آپ ان باتوں پر ضرور عمل کیجئے گا جو جو میں نے الفاظ بتائی ہیں آپ کو اور اس کے ساتھ آپ کے بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گے جو ان میں خوش ہی ہوں گی تو آج جو جوڑوں کے مریض جو ہیں وہ میرا علاج کریں گے اس نسکے سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو فائدہ ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میرے بیڈیو کو ضرور لائک کریں تو آج کیا لائک ٹارگٹ کا مسکرم ایک ازار ہونا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ اہم نسکہ ہے جو کہ بہت زیادہ لوگوں کو پریشانی ہوئی ہے وہ ختم ہونے والی ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا چیزیں لینے ہیں آپ نے چوک چینی چوک چینی جو ہے یہ آپ کس طرح کی ہوگی آپ کو اپن سار کی دکان سے سانی سے مل جائے گی یہ چوک چینی آپ نے گھر لاکر اس کو دبا تیار کرنی ہے یہ میں بعد میں بتاتی ہوں کونٹیٹی بھی اور آپ نے کس طرح اس کا استعمال کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ہے اجوائن اجوائن آپ کی دیسی ہونی چاہیے اجوائن کا آپ نے استعمال کرنا ہے گھر میں لاکر اس کو ساف سطرہ کرنا ہے شرط یہ ہے کہ آپ نے اس کو گھر میں لاکر اس کا جو ہے صفائی کر کے پورٹر بنانا ہے گونٹ کتیرہ یہ آپ نے لینا ہے گونٹ کتیرہ جو ہے آپ کا اس طرح کا ہونا چاہیے یہ جو ہے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے ریڈ کلر کا ہوتا ہے وہ گونٹ کتیرہ آپ نے نہیں لینا یہ تھوڑا سا مہنگا ملتا ہے یہ آپ نے گونٹ کتیرہ کا استعمال کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا گونٹ کتیرہ آپ نے لینا ہے یہ بہترین ہے اور ایک نمبر ہے یہ گونٹ کتیرہ وہ جو ریڈ کلر کا ہوتا ہے جو عورتیں پنجیری میں بھی ڈالتی ہیں وہ گونٹ کتیرہ آپ نے ہرگز نہیں لینا بلکہ گونٹ پنجیری میں بھی اس طرح کا ڈالنا چاہیے اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ سنگاڑا ہے کشت سنگاڑا ہے یہ آپ نے سنگاڑا جو ہے یہ آپ کو پنساری دکان سے اس طرح کا مل جائے گا سنگھاڑا یہ آپ نے سنگھاڑا لے لینا ہے اس کو جو ہے آپ نے گھر لاکر takiego پوڈر بنانا ہے اور اس کو آپ نے سنگھاڑے کو فریج میں رکھنا ہے فریج کے بغیر نہیں رکھنا کیونکہ یہ جو ہے اس میں کٹیڑا پڑ جاتا ہے اور یہ جو ہے اگر آپ گھر میں لائیں تو پوڈر بنا کر دوائے ہی شامل کلے تو ٹھیک ہے اگر آپ اس کو لیدہ رکھیں گے تو اس میں جو ہے کیڑا پڑ جاتا ہے سوسری سے لگ جاتی ہے وہ جو ہے پھر آپ کو جو ہے دوائی میں جو ہے ٹھیک نہیں رہے گا اس طرح دیکھیں یہ میرے پاس میرے دکھانے کیلئے آپ کو رکھا ہے اس طرح کے سراغ ہو جاتے ہیں اس میں اور یہ سراغ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ جو ہے اس طرح کیڑا لگ جاتا ہے اس میں تو اس کا پارڈر خود با خود بننا شروع ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے اس طرح کی آپ نے سنگاڑا نہیں لینا آپ کو سنگاڑا بلکل صاف سترہ ہونا چاہئے گا اس کے اندر سوسری ہوتی ہے وہ جو ہے سوسری آپ کے اپنے گزات تیار کر رہے ہیں اپنی دوہ تیار کر رہے ہیں اس لئے آپ کو اس طرح کا سنگاڑا ہرگز نہیں لینا آپ کو صاف سترہ سنگاڑا لینا ہے جو کہ میں نے آپ کو یہ دکھایا اس طرح کا اس میں کوئی بھی کیڑا وغیرہ نہیں لگا ہوا اس طرح کا سنگاڑا ہوگا اور اس میں سوراک بھی نہیں ہے اور یہ پیچھے سے بھی اس طرح کئی ہوتے ہیں اس میں جو ہے یہ جو ہے بہت زیادہ اب اس میں بھی دیکھیں لگنا شروع ہو گیا ایک سوراک اس میں بھی ہے اس طرح کا اپنے سگاڑا نہیں لینا میں نے آپ کو جو ہے اس لئے پہچان بتاتی ہوں پہچان کے بھی آپ جو ہے ان چیزوں کو دیکھ کر لیں اور یہ ہے کہ ان سی چیزوں کا اپنے استعمال نہیں کرنا آپ نے خالص اور صاف ستری چیزیں لینی ہے تاکہ آپ کی دوائک اچھی تیار ہو جائے اب اپنے چوکچینی اور سنگھاڑا اجوائن اور گوند کتیرہ یہ آپ نے ہموزہ لے لینا اور اس کے ساتھ آپ نے میتھی دانا میتھی دانا بھی آپ نے اس میں استعمال کرنا ہے میتھی دانے کا بھی آپ نے اس میں ہموزہ لے کر پاورٹر بنا لینا ہے صبح دوپہر شام پانی سے آپ نے ایک چمچ کھانا ہے آپ یقین جانیں گے آپ کا جوڑوں کا درد آپ کے ہڈیوں کا درد بلکل ختم ہو جائے گا اور آپ خود خوش ہو جائیں گے میرے چانل کو ضرور سبسکرائب کر جائے گا تاکہ آپ کو ہر انے والی ویڈیو آپ کو پہلے ملے اور آپ اپنا علاج گھر بیٹے ہی کر سکتے ہیں اگر آپ میرے مزین اس کے اصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم میرے ٹوڈروں پر فولو کر سکتے ہیں فیس بو پیج اور گروپ آج بھی ملک کر بھی جوائن کر سکتے ہیں مزین رہنے میں اگلے وزر کریں میری ویب سیٹ ہے باجیبروین.کوم انشاءاللہ پھر ملتے ہیں یہ ویڈیو میں تب تک کے لئے لانے کے بعد